ابھی ایک سامنے ان کا بندہ کھڑا ہے چپ چاو اس کے پیچھے جائے کر بھائی اس کو مار دیں گے میں ایک ساتھ سب کو اڑانے کی کوشش کرتا ہوں بھائی مارتے ہیں فائر اور وہ دیکھو بھائی وہ بھاگ رہا ہے ریونیو مافیا تو ہلو ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں جی ٹی اے فائی تو بھائی جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلے ویڈیو کے اندر دیکھا تھا کہ ہم اپنے شروعوں پر گاڑیاں ٹرانسپورٹ کر کے آ رہے تھے کی راستے میں ایک مافیا کے بندے نے ہمارے اوپر جان لیوہ حملہ کیا اور ہم مرتے مرتے بچ گئے اور ہم نے اس بندے کا پیچھا کیا اور اس کو فائنلی پکڑ کے جو ہے وہ اپنے گھر پر لیا ہے اس کو یہاں لکھے مارا تاکہ وہ بتا دے کہ وہ کس مافیا کا بندہ ہے یا کس کینگ کا بندہ ہے تو کافی محنت اور مارنے کے بعد اس نے ہمیں بتا دیا دے کس کا بندہ ہے تو میں نے اس کی طرف اہم کیا اور ہم بھاگ رہا ہے اس کا کوئی نہیں بھائی اس کو مار دیتے ہیں بھائی یہ تو گیا او بھائی مجھے لگتا ہے ہمارے گارڈ کو گولی ٹچ ہو گئی ہے لیکن یہ جو بندہ تھا جس نے ہمارے اوپر جان لیوہ حملہ کیا ہمیں مارنے کی کوشش کی ہم نے اس کو بھائی مار دیا ہے دو تین گولیاں ہم نے اور مار دیا بھائی اس سے بدلہ لینے کیلئے اس نے ہمیں مافیا کا نام بتا دیا ہے ہمارے لیے وہی بہت تھا تو اس بندے کا کام ختم لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس بندے کو گولی مارتے ہیں ہمارے گارڈ کو ایک دو گولیاں لگ گئی ہیں تو بھائی میں دوسرے گارڈ کو بول دوں گا وہ اس کو ہسپٹل لے جائیں گے اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرا لیں گے اب ہم جا رہے ہیں اس مافیا سے بھائی لڑنے کیونکہ بھائی جو ہمارے اوپر آج حملہ کر سکتا ہے وہ کل ایک اور بندہ بیچ کر ہمارے اوپر حملہ کروا سکتا ہے تو اس لیے ہم بھائی ان کی پوری کی پوری مافیا گینگ کو ہی تباہ کر دیں گے تو میں فرانکلین اور ٹریور تینوں جا رہے ہیں اس بندے سے لڑنے دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے وہاں پر کتنے بندے ہوتے ہیں ان کی گینگ کے اور انہیں یہ تک بھی نہیں پتا کہ یہ بندہ جو ہے ان کا ہمارے پاس ہے اور ہم ان کے اوپر اٹیک کرنے آ رہے ہیں تو چلتے ہیں بھائی اس گینگ کے پاس تو فائنلی بھائی ہم اس بندے کے بتائے گا ایڈر فر پہنچ گئے ہیں اور اس کا بتانے کا بھی بھائی ضرورت نہیں تھی اس نے بھائی جیسے ریونیو مافیا کا نام لیا تو بھائی میں سمجھ گیا کہ کون ہے بھائی ریونیو مافیا کیونکہ بھائی ایک دفعہ ہم نے ملٹری والوں کا ٹینک چوری کیا تھا جو کہ بھائی ہم نے ریونیو مافیا والوں کو ٹین ملین ڈالر کا بیچا تھا اور بھائی ہم ان کے گھر پر آئے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ اب ان کا گھر کہاں پرے اور ایک خبر کے مطابق پتہ لگائے کہ جو ہمارے ٹین ملین ڈالر کیسی ہیکر گینگ نے ہمارے بینک اکاؤنٹ سے نکالے تھے تو وہ ہیکر گینگ کوئی اور نئی ریونیو مافیا ہی تھی اب ہم اس سے لڑنے آئیں اور یہ ہے ریونیو مافیا کا منشن مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کی کتنے سیکرارٹی ہے کیونکہ میں پچھلی دفعہ تھا تو کافی زیادہ سیکرارٹی تھی جب میں نے ان کو ملٹری ٹینک بیچا تھا لیکن بھائی اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اس بندے نے سیکرارٹی کافی زیادہ ہائی کر دیئے لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے سیکرارٹی کو چیک کرنا پڑے گا اس کے بعد میں فرانکلین اور ٹرائورنگ کے منشن کے اوپر اٹیک کریں گے ابھی ایک سامنے ان کا بندہ کھڑا ہے چپ چاو اس کے پیچھے جائے کر بھائی اس کو مار دیں گے اور بھائی جا کر اس کو رکھ کر دیا اور بھائی یہ نیچے گیا چپ چاو بھائی یہاں چپ جاتے ہیں کیونکہ سامنے ان کا ایک اور بندہ کھڑا ہے جو کہ ہمیں دیکھ سکتا ہے تو فرانکلین اور ٹرائورنگوئی میں نے بلایا بھائی سلو سلو چلو اور میں ان کو اب سارا پلان سمجھاتے ہیں تو ہم کیسے اور کس طرح یہاں پر اٹیک کریں گے ان کے منشن پر تو میں نے ان دونوں کو سارا پلان سمجھا دیا ہے اور ان دونوں نے بھائی اپنی اپنی گنیں نکال لی ہیں اور یہ ریڈی ہیں بھائی ریونیو مافیا کے منشن کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے لیکن ہم اتنی آسانی سے بھائی اٹیک نہیں کر دیں گے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ بندے بھائی یہاں پر ہیں اور کتنے ہیں اور سامنے بھائی ریونیو مافیا کی ساری ہی ساری سپر سکار کھڑی ہیں اور ان پر بھائی لائن سے بندے کھڑے ہیں بھائی ایک ساتھ سب کو اڑانے کی کوشش کرتا ہوں بھائی مارتے ہیں فائر بھائی ایک ساتھ ساروں کو مار رہے اور سارے کے سارے گئے اور بھائی باقی گارڈز کو پتہ لگیا ہے اور وہ ہمارے اوپر چاروں کے چاروں طرف سے آگئے ہیں بھائی چاروں طرف سے انہوں نے گیر لیا ہے رمبی بھائی ان کو مارتے ہوئے نکلتے ہیں ایک منٹ بھائی رک سب کو ماریں گے بھائی یہ گئے دو اور آگئے یہ سائیڈ والے بھی آگے بھائی ان سائیڈ والوں کو مارتے ہوں اور بھائی آگے سے اس طرف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کو مجھے مارنا بھائی مشکل ہو گیا ہے پہلے ان گاڑیوں کی طرف سے مارتا ہوں یہاں پر بھی بھائی کافی زیادہ بندے چھپے ہیں بھائی یہ چھپا ہوا اس کو مارتے ہیں پہلے بھائی یہ بھی گیا چلو بھائی یہ سارے کے سارے گارڈز یہیں پر لٹا دی چل بھائی اب تو بھی جا کرا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور گارڈز آ گئے ایک منٹ فرینگلین اور ٹریور بھی بھائی پیچھے سے سمالتے ہوا رہے ہیں مجھے بیچ سے کور دے رہے ہیں اور سامنے بیٹا بھائی ریوری مافیا اور اس کے گارڈز بھائی ان کو بھی مارتے ہیں دیکھو بھائی رکو ایک منٹ میں کور لیتا ہوں کیونکہ وہ کافی زیادہ بندے ہیں اگر مجھے ایڈ شوٹ لگ گیا تو بھائی میں جا سکتا ہوں پہلے اس بندے کو مارتا ہوں اور آ رہے ہیں چلو بھائی یہ بھی گیا دوسرا بھی گیا چوتھا گیا چلو بھائی یہ چار بندے گئے اب میں تھوڑا کور کے اندر آئے ہوں مجھے تھوڑا سمال کے مرنا یہ آیا چل بھائی اس کو بھی دیتے ہیں چلو بھائی یہ بھی گیا اور بھائی ابھی میں اس دوار کے پیچھے چپا ہوں کیونکہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کتنے بندے تو آنے دو تاکہ ایسے سے لڑیں اور بھائی وہاں سامنے ریوری مافیا بیٹا بھائی یہ بندے آرین کو مارتے ہیں بھائی کتنے گارڈز ہیں چاروں طرف سے بھائی میں اس طرف سے جا کر چیک کرتا ہ ہوں کیا اور گارڈز تو نہیں ہے کیونکہ بھائی سب سے بہلے ہم ان کے گارڈز کو ماریں گے پھر ریوری مافیا کو آریسٹ کریں گے تاکہ بھائی آریسٹ کرتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اور یہاں پر بھی ہم نے ایک آدھ گارڈز دکے تھے چیک کرتا ہوں کہ بھائی میں یہاں پر شاید وہ مارتے ہوئے اس طرف ہمارے پر لڑنے آگئے تھے بھائی یہ کن باغ رہا ہے اور بھائی یہ ریوری مافیا خود باغ رہا ہے بھائی یہ کس طرف باغی ہے یار مج لگتا ہے اس کی سیکرارٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی تو یہ در گئے بھائی یہاں سے بھاگ گیا لیکن بھائی مجھے اس کو پکڑنا ہے مجھے اس کو کہیں بھی جانے نہیں دینا کیونکہ یہ ریونیو مافیا کا ہیڈ ہے تو بھائی یہ کچھ بھی کر سکتے اور پتہ نہیں اس کی کتنی پاور ہے لیکن بھائی یہ گیا کہاں یار ایک منٹ یار یہاں ہی تو اتراد آئے اس طرف بھی نہیں ہے اس طرف بھی نہیں ہے گیا کدھر یار بھائی یہ کدھر گیا بھاگ واگ گیا ریونیو مافیا لیکن بھائی میں بھی اس کو آج ڈھونڈ کے رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے آج اس کو خاص سے جانے نہیں دینا چاروں طرف دیکھنا ہے میں فرینکلین اور ٹرائور کو بلا لیتا ہوں لیکن ایک منٹ اس طرف دیکھتا ہوں کوئی بھائی وہ چیک کرو سامنے بھاگ رہا ہے یار او بھائی وہ رہا ایک منٹ میں اپنی سنائپر نکال کے دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ ریونیو مافیا رہی ہے نا بھائی وہ بھاگتا ہوا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ریونیو مافیا اور بھائی میں نے اس کے ہیٹ پہ دو تین گولیاں ماری ہے لیکن بھائی اتنی دور سے نشانہ لگانا بہت ہی زیادہ نممکن بات ہو سکتی ہے اور وہ دیکھو بھائی وہ بھاگ رہا ہے ریونیو مافیا بھائی یہ نکل جائے گا کسی بھی طریقے سے اس کو شوٹ کرتے ہیں بھائی لیکن بھائی یہ بھاگ رہے ایک شوٹ دیا ہے نہیں بھائی اس پہ نہیں لگ رہا ہے دوسرا مار کے دیکھتا ہوں میں بھائی یہ بھی نہیں لگ رہا اب یہ سرم اڑ گیا بھائی ہمارے ساتھ ہی گیم کیل رہے تو بھائی اس کو کس طریقے سے میں سنائپٹ سے ماروں نہیں لگ رہی بھائی گولی تیسری بھی نہیں لگی بھائی نہیں لگ رہی اب گولیاں اس پر کوئی اوری طریقہ بھائی مجھے جا کر اس کو پکڑنا پڑے گا گولیاں سے نہیں لگ رہی ہے بھائی ایک بھائی میں فل ٹو فل گولیاں چلا رہا ہوں سنائپر سے بھائی فل نشانہ لگا کے فل زوم کر کے ماری ہے لیکن اس پہ ایک بھی گولی اثر نہیں کر رہی بھائی یہ بریچ پر چڑھا ہے بہت زیادہ خطرناک سین ہو جائے گا اگر یہ بریچ کے اوپر چڑھ گیا نا او بھائی ابھی کہیں بھی بھاگ سکتا ہے او بھائی گولی فائنلی جو ہے وہ ریونیو مافیا کو لگ گئی ہے اور وہ نیچے گر گیا ہے تو میں فڈا وٹ سے بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہوں اور اب فائدہ ہی ہو گیا کہ وہ اتنی دور بھاگ نہیں سکتا کیونکہ بھائی اس کو ایک بلٹ لگ چکی ہے اور وہ بھی بھائی سنائپر کے بلٹ ہے اگر وہ صحیح جگہ لگی ہے تو وہ بھائی مر گیا ہوگا اگر ٹانگ مانگ میں لگی ہے تو بھائی وہ بھی زندہ ہوگا بھاگنے کی کوشش کرے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ لیک سائٹ بھائی اس کی گولی لگی ہوگی پاؤں پر لگی ہے کیونکہ میں نے تھوڑا نیچے کر کے اہم کیا تھا تاکہ اب اس کا ہیڈ شوٹ نہ لگے کیونکہ اگر وہ مر گیا نا تو بھائی پھر فائدہ نہیں ہے ہمارا ابھی ہمیں اس کو اریسٹ کرنا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے بھائی اس سے انفرمیشن لینی ہے بہت ساری بھائی یہ ریونیو مافیا بہت ہی زیادہ امیر گینگ ہیں تو ان کو پاس کافی زیادہ انفرمیشن ہے اور کافی زیادہ گینگس ہیں ان کے پاس بینک اکاؤنٹ جو ہیکٹ ہوئے میں جن میں سننے نے کافی زیادہ پیسہ نکالا ہے اور بھائی یہ سامنے تو کھڑا ہو گیا بھائی یہ کیا ہماری ظرف دیکھ رہا ہے بھائی یہ چیلنج کر رہا ہے ایک منٹ رکھ میں اس کو آ کے بتاتا ہوں میں صرف ایک دفعہ بریج پر چڑ جاؤں نا اس کے بعد بات کریں گے بھائی سے اگر میں اس کو یہاں سے شوٹ آؤٹ کرتا ہوں تو بھائی یہ مرنے کی اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو ہم اس کو مارنا نہیں ہے اس کو جا کے پکڑتا ہوں اور اتنی آرام سے کڑاوائے بھاگنے رہا بھائی ایک منٹ رکھو صرف یہ تھوڑا سا بھائی یہ قریب آتا ہی بھاگ گیا بھائی مجھے پتہ تھا یہ یہ صحیح کر رہے ہیں قریب آتے ریونیو مافیا ایک منٹ کے اندر گائب ہو گیا بھائی اس کو پکڑنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بھائی کام بھاگا یہ نیچے کی طرف نکل گیا بھائی کہیں نہ کہیں بھائی یہ تو سین ہو گیا ہے بھائی خیر جو بھی ہم گھر واپس آ گئے ہیں کیونکہ بھائی ریونیو مافیا وہاں پر کام آ گیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتہ لگا کہ وہ کس طرف گیا ہے اور فرینکلین اور ٹریور بھی بھائی یہاں پر میرے انتظار کر رہے تھے اور میں نے جو ان کو یہاں پر کام بولا تھا انہوں نے ایک ایک جگہ چھان لیے کہیں بھی بھائی ایک بھی گارڈ نہیں ہے ریونیو مافیا کا یہ پورا کا پورا منشن ہم نے ان کا تباہ اوپر بات کر دیا ہے اب بھائی یہ ریونیو مافیا کی رہنے کی جگہ تیس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں او بھائی کتنے زیادہ بھائی پیسیں چیک تو کرو یار یا تو بھائی مجھے لگتا یہ کسی سے چیز خریدنے والے تھے یا تو بھائی انہوں نے ابھی ابھی کوئی چیز بیچی ہے جس وجہ سے بھائی اتنے زیادہ کیش ان کے پاس پڑھا ہوئے میں فرینکلین کو بول دا ہوں کہ بھائی سارا کا سارا کیش جو ہے وہ فڈا وٹ سے یہاں سے جمع کرے اور بھائی بیک کے اندر سارا کیش ڈھال لے یہ کیش پھی اب ہمارے ہاتھ آگے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز ہیں بعد میں کر جا کے بھائی گنتی ونتی کر لیں گے اور اب باقی بھائی اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ ریونیو مافیا کی جو گھر کے اندر اور کتنی چیزیں موجود ہیں بھائی اس کی چار سپر کار ہیں یہ تو بھائی میں لے کر ہی جاؤں گا یہ تو سمجھ لو لوٹری لگ گئی ریونیو مافیا کو پکڑنے آئے تھے اور چاروں کی چاروں گاڑیاں بھائی ہم اس کی چوری کر کے یہاں سے لے جائیں گے اور یہ ہے وہ ملیٹری ٹینک جو ہم نے اس کو ٹین ملین ڈالرز کا بیچا تھا لیکن بھائی ٹین ملین ڈالرز تو بھائی انہوں نے نکال لیے تھے بینک سے لیکن یہ جو ہمارا ملیٹری ٹینک ہے ہم نے ان سے دوبارہ واپس لے لیا ہے تو بھائی اب میں ٹریور کو بولتا ہوں کہ بھائی ایک ٹریلر جا کر لے کر آئے تاکہ بھائی ہم ان گاڑیوں کو چاروں گاڑیوں کو لوڈ کر لیں اور فرینکلین کو بھائی میں نے پیسو ویسو کا بولا ہے تو فائنلی بھائی میں یہاں سے گاڑی نکالتا ہوں کیونکہ بھائی ٹریور جو ٹریلر وغیرہ لیا ہے تھا اب ٹریور جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا ہے اور مجھے گاڑیوں کو لوڈ کرنا ہے کیونکہ فرینکلین کو میں نے پیسے جمع کرنے کے لیے بیجا ہوا ہے اور فرینکلین بھائی سارے پیسے ایک بیگ کے اندر جمع کر رہے تاکہ بھائی ہم ان ساروں پیسوں کو لے جا سکیں اور بھائی ایک گاڑی تو جو ہے وہ فائنلی پارک ہو گئی ہے اب دوسری گاڑی کو بھی بھائی پارک کرتے ہیں تو بھائی دوسری گاڑی لا فراری بھی بھائی فائنلی جو ہے وہ اوپر چڑھ چکی ہے تو اس کو بھی بھائی یہاں پر پارک کر دیتے ہیں تو فائنلی بھائی ہم نے چاروں کی چاروں گاڑیاں چڑھا دی تھی اور ٹریور بھی بھائی ٹرک میں بیٹھ گئے اور فرینکلین بھی بھائی پیسے وے سے لے کر ٹرک کے اندر بیٹھ گئے اور ٹریور کو میں نے یہاں سے نکال دیا ہے کیونکہ بھائی اس کے پاس جو ہے وہ گاڑیاں ہیں اور اب سیدھی ہم اس کو شوروم لے کر جائیں گے کیونکہ بھائی یہ گاڑیاں جو ہے آپ تھوڑی بہت ریپیر ہوں گی کیونکہ ابھی لڑائی کے وقت ان میں دو چار پانچ گولیاں بتا نہیں آپ کتنی لگی ہے اور ریمبورگ یعنی جو رونٹن ہے وہ تو کافی زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے تو اب بینی بھائی ان کو صحیح طریقے سے ریپیر کرے گا اس کے بعد دیکھیں گے بھائی ان گاڑیوں کا ہم کیا کریں گے تو ان کو سیدھا بھائی شوروم لے کر چل دیں تو فائنلی بھائی ہم ملیٹری ٹینک لے کر اور چار گاڑیاں لے کر شوروم پر پہنچ گئے ہیں ان چاروں گاڑیوں کو اور ملیٹری ٹینک کو ہم کہاں پر کھڑا کرتے ہیں بھائی یہاں پر کوئی سیٹنگ ملانی پڑے گی پارکنگ وارکنگ ملیٹری ٹینک کی جگہ تو مجھے یہی بہتر لگ رہی ہے سائیڈ میں بھائی یہاں پر اس کو پارک کر دیتا ہوں اور گاڑیاں بھائی اس کے پیچھے ایک طرف کھڑی کروا دیں گے ٹیلر کو یہی پر کھڑا کروا دیں گے تاکہ بھائی بعد میں کچھ بھی سیٹنگ ویٹنگ کر کے یہاں پر انوینٹ کروا دیں گے گاڑیوں کی کیونکہ ہماری خود کی گاڑیاں اتنی ہیں کہ بھائی 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 تو ہم پارک نہیں کر سکتے لیکن ابھی جو ہے وہ ریپیرنگ سینٹر میں جائیں گی یہ گاڑیاں شوروم کے اندر نہیں کھڑی ہو سکتی تو میں ٹریور اور فرنکلین کو بولتا ہوں کہ بھائی اس جگہ پر جو ہے وہ گاڑی وغیرہ پارک کر دو تو اب ان چاروں گاڑیوں کا میں کیا کروں گا اور ملٹری ٹینک جو میرے ہاتھ لگائے اس کا میں کیا کروں گا اور جو ریونیو مافیا ہمارے ہاتھ سے بھاگ گیا ہے اس کا میں پتہ لگے گا یا نہیں یہ سب آپ کو ہماری نیکس ویڈیو کے اندر پتہ لگے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو کے اندر تل تین اللہ حافظ گوڈ بائی ٹیک کیا